میں سندیب سرمر کمیسٹری کلاسز میں آپ کو سواگت کرتا ہوں ہم آج یہاں ڈسکس کریں گے کہ ہم اگزام میں اسفل کیا ہو جاتے ہیں کیا آپ سفلتا چاہتے ہیں اگر ہاں تو دھیان سے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں ہم کسی بھی اگزام میں اسفل اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک کوئی بھی بک پوری نہیں کریا میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کیا کوئی ایسا بچہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے سبجیکٹ کی ساری کوئی بھی ایک پتی بھی بک پوری کی ہے تو ایسا بچہ مجھے آج تک نہیں ملا ہے اور اگر اس نے پوری بک کری ہوتی تو وہ کسی بھی کلاس روم میں آپ کو بیٹھا ہوا مل ہی نہیں سکتا تو اب ہم کرے کیا ہمارے سیلیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیپٹر کے کچھ کوئیشن کم سے کم کچھ کوئیشن اوبجیکٹیو کوئیشن کو ہینڈل کریں کریں پریکٹس کریں اوبجیکٹیو کوئیشن کرنے سے ہمیں دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے ایک تو وہ کوئیشن یاد ہو جاتا ہے پلس اگزام میں کنسیپٹ لگانے کی عادت پڑ جاتی ہے نمبر تھرڈ کوئیشن کو اٹیمٹ کرنے کا فیئر ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی لیب اسسٹینڈ نیڈ جی سیکنڈ گریڈ پرس گریڈ ان میں سے کسی میں بھی سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اوبجیکٹیو کوئیشن کی پریکٹس کریں اب اوبجیکٹیو کوئیشن ہم کہاں سے کریں بزار میں بہت ساری کتابیں اپلم تھے اور ان میں دھیر سارے کوئیشن ہیں اب ہم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جس میں زیادہ تر بچے زیادہ کوئیشن نہیں کر سکتے جیسے یہ کئی بوکس ہیں اس میں ایک ایک چیپٹر کے چار چار سو کوئیشن ہیں اور چار چار سو کوئیشن ہم نہیں کر سکتے کم سے کم چاروں پانچوں سبجیکٹ کے نہیں کر سکتے جیسے سیکنڈ گریڈ کوئی لے لے یا لیب اسسٹینڈ ہی لے لے تو چار تو اس مین سبجیکٹ ہیں پلس جیوگرافی ریسٹری اور ڈیز ڈیز تو کل ملا کر سولہ سترے سبجیکٹ ہو جاتے ہیں اب سولہ سترے سبجیکٹ کی ہم کوئیشنز کو اگر کریں گے تو ہم کر ہی نہیں سکتے اتنے پتہ تو اب ہم کیا کریں تو میں نے آپ کی شبیدہ کے لیے گوگل ایپ پر کینگ کیمیسٹری میں کچھ کیمیسٹری کے کورس سٹارٹ کیے ہیں اور ساتھ میں ایک تیس سیریز بھی سٹارٹ کیے ہیں کیمیسٹری کے سارے کورس میں وہ ٹیس سیریز پری ہے اور کیول ٹیس سیریز لینے والوں کے لیے الگ سے ٹیس سیریز ہے اس ٹیس سیریز میں میں نے پیجیکس کیمیسٹری بائیلوجی جیولوجی بوٹنی اور جی کے کے کوئیشن اینٹر کر آئے قریب اس میں دو سو سے دھائی سو ٹیسٹ ہیں ہر سبجیکٹ کے پچاس پچاس ٹیسٹ ابھی ہیں جن کی سنکھیا بڑھائی جا سکتی ہے اگر آپ ہر چیپٹر کے تیس تیس چالیس چالیس کوئیشن کریں گے تو آپ کو ڈیفنیٹ فائدہ ہوگا اب آئی کیا اس میں سے آئے گا تو راجستان کا ایک بھی ایک بھی سکول ایسا نہیں ہے جس میں سے جس میں ایک بچہ میر سے پڑا ہوا سیکنڈ گریڈ ٹیچرز میں نہیں لگا ہوا ہوگا اور ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ سندیپ سرما سر کے پڑھائے ہوئے میں سے کچھ بھی باہر آیا ہے اگر آپ کیبل میرا ہی ٹیسٹ دے ہوگے تو بھی آپ کو سفلتا سے کوئی نہیں روک سکتا کیوں نہیں روک سکتا ابھی تک ہوئے جتنے بھی سیکنڈ گریڈ لائپ کے پیپر ہے اس میں 99% کوئیشن میرے بتائے ہوئے ہیں سیکنڈ پریجکس میں ہمیشہ میرے پڑھائے ہوئے میں سے سات کوئیشن آتے ہیں اور اتنے سات کوئیشن تو پیجکس کے ٹیچر کی کامپی میں سے بھی نہیں ہو پاتے ہیں پلس چار پانچ کوئیشن بائیولوجی میں بھی آ جاتے ہیں جو بائیو مالیکیولز یا جنرل میں جو میں کلاس میں بتاتا ہوں تو کل ملا کر میرے پورشن میں ہمیشہ سیکنڈ گریڈ کے کورس میں کم سے کم پچ پن سے چکے نا 43 یا 45 تو chemistry کے بھی آتے ہیں 10 کوئیشن ایکسٹرا اور آتے ہیں اور پچ پن کوئیشن بہت ہوتے ہیں اگر آپ باقی سبجیک میں تھوڑا بھی دھیان دوگے تو آپ سو پرسنٹ سیکنڈ گریڈ یا لیو اسسٹینٹ کے پیپر کو کر سکتے ہیں تو آپ کن chemistry google app پر جا کر app کو ڈاؤن لوڈ کریں اور سبسکرائب کریں اس سے آپ کی live بن جائے گی آج تھوڑے سے پیسے کے لیے آپ اپنا selection مت رو دنے بات صبح رات